جی بہن کہہ رہی ہے کہ بارہ ربی اللہ ویل کو روزہ رکھنا کیسا ہے دیکھئے سنت سے تو کوئی چیز ثابت نہیں ہے سنت سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے لہٰذا بارہ ربی اللہ ویل کا خصوصی کوئی روزہ میں ہے تو آپ کو نہیں ایڈوائز کر سکتی ہاں ویسے نفلی روزہ آپ جب چاہے رکھیں ہاں ایک دلیل بن سکتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعیرات کا روزہ رکھا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیر کے دن میری پیدائش ہوئی اور پیر ہی کے دن مجھے نبوت عطا کی گئی تو میں شکر گزاری میں روزہ رکھتا ہوں مسلم کی حدیث ہے اس کا نمبر گیارہ سو باسٹھ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر گزاری کے طور پر روزہ رکھا تو آپ بھی چاہیں تو رکھ سکتے ہیں شکر گزاری کے طور پر نفلی روزہ ہے اور اس کی دلیل یہ حدیث بن جائے گی کہ آپ نے اپنی پیدائش کے دن پر تاریخ آپ کو بھی کنفرم نہیں تھی جو ہے دن کنفرم تھا پیر کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن شکر گزاری کے طور پر روزہ رکھتے تھے ٹھیک ہے کہ وہی بھی پہلی پیر کے دن آئی اور جو ہے مجھے پیدائش بھی میری پیر کے دن ہوئی تو اسی لئے پیر کے پیر روزہ رکھیں لیکن جیسے نوربی لول کو آپ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ لیں کوئی حرج نہیں ہے حرج نہیں ہے لیکن سنت سے ثابت نہیں ہے لیکن چونکہ نفلی روزہ کبھی بھی رکھا جا سکتا ہے شکر گزاری میں بھی رکھا جا سکتا ہے تو رکھ سکتے ہیں اور اس کی دلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی پیدائش کے دن شکر گزاری کا روزہ رکھا تو آپ اس تاریخ پر رکھ لیتے ہیں تو چلے ٹھیک ہے ایسے اصل سنت تو یہ ہے کہ ہر پیر کو روزہ رکھے زیادہ مناسب یہی بات ہے جی ہاں جی بہن کہہ رہی ہے کہ تاریخ کیوں تیہ نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی دیکھئے وہ زمانہ جو تھا نا آج کل کی طرح تعلیم کا زمانہ نہیں تھا اس طرح کی کلنڈر نہیں پائی جاتے تھے کہ ہر چیز جو ہے وہ فکس ہو اور آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کا فلان بچہ کا بہت ہو آپ کے 39 سسمبر کو اس زمانے میں موسموں کے حساب سے بات ہوتی تھی اس زمانے کی کیا آپ اپنی والدہ کو یا اپنی نانی وغیرہ کو اگر یاد کریں گے تو وہ اسی طرح باتی ہوتی تھی فلان دیا ویاز کی طرح فلانا بچہ پیدا ہویا تو وہ ایک کسی نے مجھے لطیفہ بھی بھیجا لطیفی بات ہے واقعی کہ ایک اممہ جی سے کس نے پوچھا کہ اممہ جی پیسٹ کی جنگ میں کیا ہوا تھا تو وہ کہہ لگی میرا بڑا مندہ تو پہلے ایسے ہی ہوتا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے متعلق کیا کہا جاتا تھا کب ہوئی آم الفیل والے دن سال سوئی آم الفیل والے سال دن نہیں جس سال ہاتھیوں کا حملہ ہوا اس سال محمد پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ان کا عام طریقہ تھا تاریخیں یاد نہیں رکھی جاتی تھیں آپ کس بات سے مجھے پرانی بچپن کی بات یاد آئی کہ ریشما جو ایک سنگر تھی تو ان کا انٹرویو پی ٹی وی پر آ رہا تھا بہت بچپن کی میرے بات ہے تو نیلام گھر میں وہ آئی ہوئی تھی تو وہ ان سے پوچھا گیا یعنی کہ کوئی مزیدار واقعہ بتائے تو وہ کہنے لگیں کہ میں جب لندن گئی ثقافتی طائفہ کے ساتھ تو وہاں پر بچہ میرا بیمار ہو گیا تو ہسپٹر لے کر گئے تو ڈاکٹر نے پوچھا کہ یہ کس مہینے میں پیدا ہوا تو میں نے کہا خربوزوں کی فصل جب ادری تھی مجھے بھی تک کے بعد یاد ہے تو دیکھیں دیفرنٹ بات ہی نہیں اس لیے تو قرآن میں زمانے میں حساب ایسے ہی ہوا کرتے تھے مہینے یاد رکھے جاتے تھے سیزنز یاد رکھے جاتے تھے اور ایک رف ایسٹی میٹڈ ٹائم ہوتا تھا کہ اچھا گرمیوں میں پیدا ہوا اور سردیوں میں پیدا ہوا اور بہار میں پیدا ہوا تاریخیں یاد نہیں رکھی جاتی تھی اہلِ عرب پڑھے لکھیں اس طرح سے تو نہیں تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبوس ہوئے ہیں تو پورے مکہ میں ستنافرات تھے جو لکھنا پڑنا جانتے تھے تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہی نہیں کسی کی بھی ڈیٹ آف برث وغیرہ کنفرم نہیں ہے یئرز پتا ہوتے تھے ابوں کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلانِ نبوت کے بعد تو پھر صحابہ نے ہر چیز کا حساب رکھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرکزِ محبت بن گئے مرکزِ عقیدت بن گئے صحابہ کی تو اس کے بعد پھر آپ کو ڈیٹ اور ٹائم کے ساتھ چیزیں ملیں گی صرف ڈیٹ ہی نہیں ٹائم بھی ٹھیک لیکن آغازِ نبوت سے پہلے بیسط سے پہلے کے واقعات جو ہے وہ آپ کو رفلی رفلی ملتے ہیں لہذا آپ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو غالب تقریباً آپ کی عمر جو ہے غالباً یا تقریباً آپ کی عمر جو ہے وہ پچیس سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً چالیس سال تھی تقریباً پتہ ہے کیوں لگاتے ہیں کہ کچھ دو مینے آگے دو مینے پیچھے کا سلسلہ ہو سکتا ہے اس کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے یہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کے اگنسٹ بات نہیں ہے اس زمانے میں ڈیٹ کا اس طرح حساب ہوتا ہی نہیں دیٹس تو اب بہت عام ہو گئی ٹھیک تو واضح ہو گئی یہ بات جی بہن پوچھ رہی ہیں کہ اید ملاد النبی پر لائٹنگ کرنا کیسا ہے دیکھیں جی لائٹنگ تو اپسیلس جو ہے نا ایک بیکار حرکت ہے ٹھیک ہے دو جو ہاتھ ہیں ایک تو یہ مشابہت ہے مجوسیوں کی مذہبی تقریب پر اور خوشی کی تقریب پر بتیاں جلانا یہ مجوسیوں کی مشابہت ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے یہ اسراف ہے مشابہت آپ کو بتا نہ منع ہے کسی بھی غیر قوم کی مشابہت منع ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس قوم کی مشابہت اخیار کرے گا وہ اسی میں سے اٹھایا جائیں گے لہٰذا ہمارے لئے کوئی جواز نہیں ہے اس کا اور یہ میں نہیں کہہ رہی کہ یہ ان کی مشابہت ہے یہ بڑے بڑے علماء کہتے ہیں اور ہمیشہ سے مانتے آئے ہیں تو لہٰذا آپ دیکھئے کہ صرف میری ہی بات نہیں ہے یا کسی خاص فرقے کے عالم کی بات نہیں ہے ملہ علی کاری خنفی جو احناف کے بہت بڑے عالم ہیں ماشاءاللہ وہ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب مرقات المفاتیح میں جو کہ مشقات المصابیح کی شرعہ ہے اور اس روایت کا نمبر ایک سو اٹھانوے ہے تیسری جلد میں یہ مکتبہ امدادیہ ملتان سے شایع ہوئی اس ایڈیشن جو مکتبہ امدادیہ ملتان سے شایع ہوا اس کی تیسری جلد میں ایک سو اٹھانوے نمبر کی روایت پر تفسرہ کرتے ہوئے ملالی کاری اس کی شرعہ میں لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جن لوگوں نے چراغہ کیا وہ برامکہ تھے یہ لوگ آپ کے پوجا رہی تھے جب مسلمان ہو گئے تو انہوں نے آتش پرستی کی کئی چیزوں کو اسلام میں داخل کر دیا اور اس طرح سے لوگوں کو باور کرایا کہ یہ دینیں اسلام کے طریقے میں سے ہیں ان کا مقصد اس سے آپ کی پوجا کرنا تھا کیونکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ان چراغوں کی طرف رکوع و سجود کرتے تھے شریعت میں کسی بھی جگہ ضرورت سے زیادہ روشتی کرنے کا کوئی جواز موجود نہیں ہے اور نہ ہی اسے مستحق قرار دیا گیا ہے ٹھیک ہے ہنفی آلی مبات پڑے جو یہ کہہ رہے ہیں بات یہ ہے کہ روشنی ضرورت کے لیے کی جائے گی جیسے آپ کوئی بھی تقریب ہے آپ کی تو آپ نے تقریب کے لیے کہ لوگ زیادہ آ رہے ہیں تو جگہ روشن ہو جائے اندر دو تین بل ایکسٹرا جلانی اچھا کیا راستہ روشن ہو جائے گا کسی کو ٹھوکر نہیں لگے گی ایک دوسرے کو روشن روشن چہدے نظر آئیں گے لیکن گھروں کے اوپر بکتیاں لگانا یہ سب منا ہے جی شادیوں پر دیکھیں بات یہ ہے میں نے کب کہا شادیوں پر لگانا جائز ہے میں نے کہا کہیں بھی کہا ابھی تو میں نے بات شروع کی ہے مجھے مکمل کر لینے دیں اگر مکمل کرنے کے بعد میں آپ کو یہ سرٹیفیکٹ جالو کروں کہ شادی پر لگاؤ اور ربیل اول میں کسی تقریبات مت لگاؤ تو پھر question کیجئے so let me complete first have patience پتہ بات کیا ہے میں نے یہ کہا کہ extra additional روشن کرنا آتش پرستوں کی نقل ہے جب بھی کی جائے میں نے یہ نہیں کہا کہ ربیل اول میں جلانا آتش پرستوں کی نقل ہے اور ربیل اول کی لیدہ جلاؤ گے تو وہ پھر سنت ہے میں نے نہیں کہا میں آپ سرز کر رہی ہوں کہ غیر ضروری طور پر روشنی کا احتمام کرنا extra بتیاں لگانا پہلے مشلیں جلائی جاتی تھیں اب بتیاں جلائی جاتی ہیں ٹھیک ہے تو ان اپنی تقریبات کے اوپر ان کا احتمام کرنا وہ مذہبی ہوں یا ویسے خوشی کے مواقع ہوں ان تقریبات پر special lighting کرانا یہ مجوسیوں کی مشابہت ہے وہ کوئی بھی تقریب ہو ٹھیک ہے تو یہ مشابہت حرام ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ اسراف ہے ٹھیک ہے اسراف ہے نا کہ نہیں ہے اسراف تو یہ اسراف حرام ہے اسلام میں اللہ رب اکرم نے اشارت فرمایا اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور فرمایا فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی سمجھ آئی تو آپ دیکھئے کہ جو چراغ ہے روشنی کے لیے آپ چراغ کے روشنی کے لیے تو یہ روشنی کے لیے یہ اسراف ہے جتنا پیسہ آپ لائٹنگ پر لگاتے ہیں چار چار پانچ پانچ دل لائٹنگ کرتے ہیں چاہے وہ ربی اولول ہو چاہے وہ آپ کی بیٹی کی شادی ہو چاہے وہ کسی کی برڈے ہو whatever it is جو بھی اکیئن ہے آپ کا آپ اس پر لائٹنگ پر جو پیسے لگاتے ہیں نہ تی پتر نہ کم نہ تی دے کم دے نہ پتر دے کم اس کا کیا فائدہ ہے وہی پیسے آپ ہی سبھی لیلہ دے دیں کسی کے کام آ جائیں وہی پیسے آپ کام کرنے والوں کو تھوڑے زیادہ دے دیں چلو وہ خوش ہو جائیں کہیں تو کام آئے نا یہ اسراف ہے اور اسراف کا اسلام میں کوئی جواز نہیں کسی موقع پر اعتدال پسندی ہے اسلام میں تو یہ کسی بھی موقع پر جائز نہیں ہے اب عید ملاد النبی کے حوالے سے خصوصیت کیونکہ جب مجوسی عبادت کرتے ہیں تو وہ خصوصی طور پر آگ کا احتمام کرتے ہیں اور اب آگ وہ بھی نہیں جلاتے وہ بھی بطیاں ہی لگاتے ہیں اور عیسائی بھی جب کرسمس مناتے ہیں جو کہ ان کے بقال عیسی علیہ السلام کا برث ڈے ہے تو آپ کا پتہ ہے وہ کرسمس ٹری کے اوپر لائٹنگ لگاتے ہیں تو بلکل ہی سنٹ پر سنٹ ان کی مشابہت ہو جاتی ہے اور ہم پر مشابہت حرام ہے دوسری قوموں کی جس قوم کے مشابہت کرتا ہے اسی میں سے اٹھایا جائے گا اب تو انہا لیلہ ہے و انہا لہراج عید ملاد نبی کے کیک بھی کٹنے لگے لہذا باقی ہے کہ ایسا کوئی جواز موجود نہیں ہے اگر ہو تو کسی کو کیا پڑھی ہے کہ آپ کو روکیں کیوں کوئی روکے گا کیوں کوئی مشقت لگائے گا اس معاملے میں لہذا بات یہ ہے کہ صرف عید ملاد نبی نہیں ہر موقع پر یہ لائٹنگ بیکار اور فضول ہے اور پھر ہمارے جیسے ملک میں جہاں ویسے ہی بجلی کا بہران ہے اور نہ صرف لائٹنگ بلکہ یہ جو پھولوں سے بھی آپ ریکولیشن ہزاروں لاکھوں کی کراتے ہیں یہ بھی بیکار ہے بیکار کاموں پر پیسے مت لگائیں کھانا اچھا کرائیں اپنے مہمانوں کو جو بھی آپ کی تقریب ہو ٹھیک ہو گیا جی بہن کہہ رہی ہیں کہ اچھا پھر یہ عید ملاد نبی کہیں سے یہ بارہ ربی علاوہ کہیں دیکھئے جی بات یہ ہے کہ عید ملاد نبی یہ بھی گڑا بنام ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عیدیں قرار دیں آپ کو پتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرفہ نہر اور ایام تشریق ہم اہل اسلام کے لئے عید کا دن ہے یہ تیرمزی کی روایت ہے اس کا نمبر 773 ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک جمعہ کرن عید کا دن ہے اور اپنے اس عید کے دن میں روزہ نہ رکھا کرو مگر یہ کہ اس کے ساتھ اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں روزہ رکھو ٹھیک ہے تو یہ مستدی احمد کی روایت ہے دوسری جلکس کا نمبر 303 ہے اور ایک روایت میں آپ کو سنا ہی چکی کہ جب آپ مدینہ تشریف لائے اور اہلے مدینہ نے اپنے سالانہ میلے کے دو دنوں کے بعد میں پوچھا کہ کیا ہم منا سکتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کیونکہ اللہ نے تمہیں اس کے بدلے میں دو بہتر دن دے دئیے عید العزا اور عید الفطر کا دن اور میں نے اس کا نمبر بھی ارز کیا تھا کہ یہ ابھی دعوت کی روایت ہے اس کا نمبر 1134 ہے تو کتنے دن ہو گئے سات دن ایک دن عید الفطر کا ایک پھر عرفہ کا دن نو ذو الحج ایک نہر کا دن یعنی عید العزا دس ذو الحج اور پھر گیارہ بارہ تیرہ یہ چھے دن ہو گئے اور ساتمہ دن جمعہ کا جمعہ ویسے فرض عید نہیں ہے جمعہ کے دن ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیونکہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں ہماری اجتماعی نماز ہوتی ہے تو اس کو بمنزلہ عید قرار دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دن سپیشلی روزہ مت رکھو حالانکہ ہمارے یہاں الٹی گنگائی پہتی ہے لوگ کہتے ہیں جمعہ آج روزہ رکھنا ہے تو جمعہ کے دن خصوصاً روزہ نہیں رکھنا چاہیے تو پھر ضرور روزہ رکھیں اور اگر روزہ رکھنا ہی ہو کسی وجہ سے جمعہ کے دن تو پھر اس کے ساتھ روزہ ملا لے حرام نہیں ہے یہ سات دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوا دی ٹھیک ہے کون کون سے عید الفطر کا دن عارفہ کا دن یعنی نوز الحج نہر کا دن یعنی دز الحج جسے عید العذاب ہم کہتے ہیں اور پھر آیام تشریق جو تین ہیں یعنی گیارہ بارہ تیرہ یہ چھے دن ہو گئے اور ساتھوں دن جمعہ کا اب یہ آٹھوں دن عید کا جو نکال آ گیا ہے تو یہ من گھڑت ہے دیکھیں عید وہی ہے جو اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی اب بارہ ربی اللہول یعنی نو ربی اللہول جس کو بھی آپ رسول اللہ علیہ وسلم کی ریٹ آف برت مان لیں اس پر عید اس کو قرار دینا اس پر عید کارڈ بھیجنا اس پر عیدیاں بانٹنا اور اس پر فتحے سے جاری کرنا کہ عید کا دن ہے روزہ نہیں رکھنا یہ سب من گھڑت باتیں ہیں ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی بیان نہیں کیا حتیٰ کہ جمعہ کو بھی ساتھ آپ یاد رکھیں عید میں ویسے کاؤنٹ نہیں کیا گیا تو میں نے احتیاطاں گنوا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو ہی عیدیں بیان کی ٹھیک ہے عیدین ہے نا ہماری اور عید کے دن کتنے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا عید الفطر کا ایک دن اور عرفہ کا دن نہر کا دن اور پھر آیام تشریق یہ چھے دن تو بقاعدہ عید کے ہیں ان میں تو روزہ رکھنا کتائی ممنوع ہے جمعہ کے دن کا روزہ ممنوع نہیں ہے نہ پسندیدہ ہے اگر کوئی ہمیشہ رکھے تو پسندیدہ بات نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے سوا کسی دن کو اپنی مرضی سے عید قرار دینا اس کا کوئی سوال نہیں ہے اور آپ دیکھئے کہ عید کا احتمام صحابہ کے ہاں پایا جاتا تھا جمعہ المبارک کا بھی پایا جاتا تھا مگر ربی الاول کی کسی بھی تاریخ کو کوئی ایسا احتمام آپ کو ملتا ہے تو پھر بات وہی آگئی نا ابھی میں نے آپ کو حدیث مبارکہ سنائی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بے شمار قصید اختلاف دیکھے گا تو ایسی صورت میں میری سنت اور میرے ہدایت یا ہفتہ خلافہ کی سنت کو پکڑے رہنا اور نئے امور سے بچنا کیونکہ نئے امور بدتیں ہیں اور یہ بدت ہر ایک گمراہی ہے تو جو چھے سو سال بعد کام گھڑا گیا پھر بات وہی کہ عید ملاد النبی ہے یا ربی الاول ہے بھائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ربی الاول ہی چھوڑ کر گئے تھے اب آپ جبرن جو عید بناتے ہیں اس کا جواز پھر آپ ہی دیں گے اللہ ہمارے پاس تو کوئی جواز نہیں یہ کتنا بھی ٹھوڑ گے نہ قرآن سے نہ سنت سے لہٰذا میں کیسے آپ کو کہہ سکتی ہوں جی جی کہیے نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس بات کا تعلق صرف عید ملاد النبی اور ربی الاول سے نہیں ہے بہن یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جگڑا جو ہے نا یہ سنی وہابی جگڑا بن جاتا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں تم وہابی ہو گئے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر بات جو ہمارے ہاں گھڑی گئی ہے اور اس کو دین کا حصہ بنا لیا گیا ہے جب آپ اس کے خلاف اٹھتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو پتہ ہے کیا کہا جاتا ہے وہابی ہو گئے ہیں ایک جملہ بنایا ہوئے نا ایک جملہ بنایا ہوئے تو ان جملوں سے پریشان نہ ہوا کریں کوئی بات نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ خوشخبری ان لوگوں کے لئے ہے جو غرابہ ہیں اور غرابہ کون ہے جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو دین پر عمل کریں گے نیک ہوں گے اور ان کے فالور بہت کم ہوں گے اور ان کو ججلانے والے مخالفت کر دیں والے بہت ہوں گے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھیں سنی لفظ جو ہے سنی یہ شارٹ فارم ہے اہل سنت کی اہل سنت کس کو کہتے ہیں جو سنت پر چلنے والا ٹھیک ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام ہمیں دیا اہل سنت والجماعت ٹھیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل سنت والجماعت کس بنیاد پر کہا کس بنیاد پر کہا سنت پر عمل کرنے پر اور جماعت کی پیچھے چلنے پر لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت بنی اسرائیل کے اس طرح قدم با قدم چلے گی جیسے ایک جوتہ دوسرے جوتے کے برابر چلتا ہے یہاں تک کہ اگر بنو اسرائیل میں کوئی شخص ایسا بھی ہوا کہ اس نے اعلانیاں طور پر اپنی ماں کے ساتھ مو کالا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا ودبخش شخص ضرور آئے گا جو ایسا کام کرے گا بنو اسرائیل ہتتر فرقوں میں بٹے اور میری امت کے ہتتر فرقوں میں منقسم ہو جائے گی اور سب فرقیں جہنمی ہوں گے سوائے ایک گروہ کے صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنتی گروہ کون ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں انا علیہ وآصحابی جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلنے والا ہوگا یہ جامع ترمزی کی روایت ہے اور حدیث کا نمبر دو ہزار چھ سو اکتالیس ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دو باتیں بتائی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہوگا تو صحابہ کرام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی وجہ سے انہیں اہل سنت کہا گیا اور صحابہ کی جماعت کا فالور ہونے کی وجہ سے انہیں ساتھ الجماعت کا لفظ لگا دیا گیا کہ اہل سنت والجماعت تو اہل سنت والجماعت کی شارٹ فورم پر سننی ٹھیک ہے تو دعویٰ آپ کرتے ہیں سب کی ہم سننی ہیں ٹھیک الحمدلللہ ہم سب سننی ہیں اہل سنت والجماعت ہیں تو اہل سنت کون ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان کی پیڑ بھی کرتے ہیں اب خود جائیے تحقیق کیجئے تفتیش کیجئے تلاش کیجئے کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اور صحابہ کے عہد میں اس تہوار کا کوئی بھی سراغ ملتا ہے اور جب نہیں ملتا تو پھر کس طرح آپ اس کو اپنائیں گے کیسے اس کے پیچھے چلیں گے جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ان قریب تم اختلاف کثیر دیکھو گے اور جب اختلاف کا زمانہ پاؤ تو میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت پر چلنا اور نئے گڑے ویمور سے بچنا کہ یہ سب کچھ بعد میں گڑا گیا اور چھٹی ہجری میں شروع ہوا چھٹی صدی ہجری میں مگر پھر بعد میں پتے ہیں کہ دلیلیں لاتے ہیں خیر ہے سن بیدت ہے تو کیا ہوا بیدت حسنہ ہے نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی بیدت حسنہ اور بیدت سیعہ کی تصریح نہیں کی اور میں نے آپ کی واضح حدیث سامنے رکھ دی اب آپ مانے یا نہ مانے وہ آپ کا فیل ٹھیک ہے کیونکہ میں آپ پر داروگاں نہیں بنائی گئی آپ کو جو مناسب لگے آپ وہ کریں جی اور کوئی بات بہن کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم اس مہینے میں درود پاک کسرت سے پڑھیں بھائی اس مہینے میں کیوں سہرک سالی پڑھیں ہم باقی اس مہینے میں پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں یہ نصبت ہے نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ضرور پڑھیں ضرور پڑھیں جتنا چاہے پڑھیں کس نے منع کیا ضرور پاک کو تو ویسے ہی اپنے آسکار میں شامل رکھیں نا جو ایک مرتبہ ضرور پاک پڑھتا ہے اس پر کم از کم دس رحمتیں آتی ہیں اللہ کی جس کو اللہ کی رحمت چاہیے وہ کیا کرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور پاک پڑھیں جسے دعاوں کی قبولیت چاہیے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور پاک پڑھیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کسی نے پوچھا کہ دعا کی قبولیت کیلئے کیا کروں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا اول و آخر درود پاک پڑھو کیونکہ درود اللہ کے ہاں مقبول ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اول کو قبول کر لیں آخر کو قبول کر لیں اور بیچ کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے تو درود پاک تو بھائی جتنا گھر ڈالو گتنام اٹھاؤ گا جتنا پڑھے کم ہے کوئی پابندی نہیں اس مہینے میں اور قصرت سے پڑھیں ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں پڑھیں کس نے منا کیا کسی نے منا نہیں کیا اس مہینے میں قصرت کریں مہنی کہتی نہ کریں کیوں نہ کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے اس مہینے میں نیک آمال زیادہ کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ نہیں کہا لیکن آپ کرنا چاہتے ہیں کر لیں لیکن پھر یہ کام کریں نا جی جھوم جھوم کر ناتے پڑھنا دیکھیں یہ بات یہ ہے ناتے پڑھنا کوئی بری بات نہیں ہے ناتے پڑھنا بہت اچھی بات نات پڑھنا صحابہ اکرام سے ثابت ہے آپ کا باتہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جو تھے وہ نات خان تھے تو نات پڑھنا بہت اچھی بات ہے نات کا مطلب ہے تعریف کرنا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نات ہے چاہے وہ کسی بھی الفاظ میں یہ میں بیتی دیر سے آپ کی ناتی کہہ رہی ہوں الحمدللہ لیکن اردو میں آ کر نات سے مراد وہ نظم کی جانے لگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھی گئی ہو عربی میں تو مدھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو بہرحال نات پڑھیں ضرور پڑھیں صرف چند باتوں کا خیال رکھیں ایک یہ ہے کہ شرکیاں ناتے مت پڑھیں ٹھیک ہے شرک سے شرک والی ناتے مت پڑھیں یہ میں نہیں کہہ رہی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قابودعوت کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصار کی خرط شریف لے گئے شادی کی تقریب تھی تو بچیاں جو ہیں وہ دفت پر کچھ اشار پڑھ رہی تھیں جو جنگ بواس کے متعلق تھے تو انہوں نے بیچ میں یہ شیر پڑھا کہ ہمارے درمیان وہ نبی آگئے جو غائب کی خبریں رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی باتیں مت کرو ہاں جو پہلے پڑھ رہی تھی وہ پڑھو تو شرکیاں اشار نہ ہو اس کے علاوہ موسیقی نہ ہو ساتھ ٹھیک ہے یہ موسیقی جو ہے نا اسلام میں حرام ہے موسیقی جو ہے اسلام میں حرام ہے موسیقی جب حرام ہے تو پھر وہ موسیقی ناتو کے ساتھ بھی ہوگی تو حرام ہے موسیقل انسٹرومنٹ ہی انفیکٹ منع ہے اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے موسیقل انسٹرومنٹ توڑنے والا بنا کر بھیجا گیا مجھے مزامیر توڑنے والا بنا کر بھیجا گیا تو میوزیکل انسٹرومنٹ اسلام میں allowed نہیں ہے تو وہ ناتوں کے لیے بھی allowed نہیں ہے اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ ناتے ضرور پڑھیں مگر ناتوں میں یہ جھومنا اور یہ وجد تاریخ کرنا یہ بالکل غلط ہے اممائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے سے نکلی مسجد نبوی میں آئی اور ایک بندے کو دیکھا وہ قرآن پڑھا تھا اور ساتھ سے جھوم رہا تھا اممائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس شیطان کو مسجد سے نکالو یہ جھوم رہا ہے سمجھ جائیں تو یہ جو ہے نا یہ جھوموں جھوموں کے جو نارے لگاتے ہیں یہ بہت ہی غلط باتیں پھر یہ پیسے لٹانا اور بےہودگیاں اور چیخیں اور شور شرابہ یہ نہیں ہے ہاں ویسے آپ معدب ہو کر بیٹھیں اچھے طریقے سے محفل میں بیٹھیں اور اگر آپ خالی نات خالی کے محفل رکھتے ہیں کوئی حرج نہیں رکھ لیں کیوں نہ رکھیں نات سننا اچھا لگتا ہے تو ضرور آپ نات پڑھئے نات سنیے کوئی منع نہیں لیکن نات کو عدب اور احترام کے ساتھ پڑھی اور اس طریقے سے پڑھی جو نات پڑھنے کا طریقہ ہے تو نات پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے ضرور بزرور پڑھئے لیکن ان بدتوں سے بچتے ہوئے ان برائیوں سے بلکہ بچتے ہوئے اور دوسرا یہ ہے کہ انہیں خاص کسی مہینے کے ساتھ آپ منصوب نہ کریں یا خاص اس طرح سے جیسے رسم نہ نہ بنائیں اس کو ریچول نہ بنائیں آپ سال میں جب چاہیں نات پڑھیں نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا تو بڑی بات ہے سناخان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونا بڑی بات ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا لقب تھا شائر رسول تو معمولی بات نہیں ہے تو ضرور پڑھے نات کیوں نہ پڑھے شوق سے پڑھئے مگر اس کو کسی دن کے ساتھ کسی خاص تقریب کی شکل میں ڈھال کر مت پڑھیں اور شرکیاں قسم کی ناتیں مت پڑھیں دھولت آشے سے پرہیز کریں اور گمبائن محفلوں سے پرہیز کریں ٹھیک ہے فیشن پریڈ نہیں ہونی چاہیے ان ساری چیزوں سے بچیں تو سو دفع نات پڑھیں بلکہ اگر آپ اچھی نات پڑھتی ہے ہمیں بھی سنائیں نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا تو سعادت کی بات ٹھیک ہے اور کئی بات امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی دیکھئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت ہی قیمتی چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا لیکن محبت کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتاحت کرنا حدیث بھی میں نے آپ کا خدمت میں پیش کر دی آپ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہ کیجئے اور جو دین میں نئے طریقے ہیں ان سے بھاگئے اور بچئے ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض رہیں گے اور قیامت کے دن راضی نہیں ہوں گے یہ یاد رکھئے لہٰذا بدتوں سے بچیں بری باتوں سے بچیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کسی ایک مہینے اور کسی ایک دن کے ساتھ مخصوص مت کیجئے بلکہ اس کو تو زندگی بھر کا شار بنائیے اور یوں بھی دیکھئے بارہ ربی الاول جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخ وفات ہے اور صحابہ بہت رنجیدہ تھے اس دن اور جب بھی قدرتی طور پر ہر سالی دن آتا تو صحابہ رنجیدہ ہی ہوتے تھے آپ اس دن دھولتاشے بھجانے بڑھ جاتے ہیں اور پھر یہ جو جلوس نکال دیں جلوس کا کیا مقصد اچھا کبھی رسولی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جلوس نکالا کسی موقع پر مکہ فتا ہوا تھا تب ہی نکال لیتے بہت بڑا باقیہ تھا یا بدر سے جب کامیاب ہوئے تھے تو جلوس نکال لیتے نکالا کبھی نہیں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ اس طرح شور شرابے کیے کسی خوشی کے موقع پر جیسے ہم لوگ کرتے ہیں راستے بلوک کیے آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا جو مسلمانوں کا راستہ روکے گا اس پر جنت کا راستہ تنگ کر دیا جائے گا اب آپ دیکھئے کہ یہ جب جلوس نکالتے ہیں اور گھنٹوں راستے بلوک رکھتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ اس وقت کسی کو ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے ہسپٹل جانا ہوگا کسی عورت کی ڈیلیوری ہو سکتی ہے کسی کو کوئی امرجنسی ہو سکتی ہے کسی کے ان کے ہزار کام ہے سارا زمانہ رک جاتا ہے کیا یہ جائز ہے کیا اسلام میں خوشی ہے سے سیلیبلیٹ کی جاتی ہے یہ جو آتش بازییں چلاتے ہیں یہ جو چراغیں کرتے ہیں کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ثابت ہے کبھی کیا فتح مکہ سے بڑا بھی کوئی دن تھا لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا آپ نے کبھی جھنڈیاں لہرائیں کہ آج میں نے مکہ فتح کیا میرے گھر پر جھنڈیاں لہرائیں یا آج ہم بدر کا میدان جیت کر آئیں اللہ کے فضل سے تو میرے گھر پر جھنڈیاں لہرائیں کبھی کیا کوئی ثبوت ملتا ہے تو پھر آپ نے خوشی کے اظہار کی طریقے کہاں سے سیکھ لیے یقین کیجئے شیطان نے سکھائے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خوش ہوتے تو سعیدہ شکر ادا کرتے تھے لہذا غور کیجئے خود سوچئے عقل اور علم ان دونوں کا استعمال کیجئے اور اگر آپ پہ دل نہ ٹھہرے تو خود تحقیق کیجئے خود تحقیق کیجئے اور دیکھئے اور جب آپ کو یہ یقینی طور پر پتا چل جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے تو پھر اس سے بچیے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بعد جو بھی طریقہ دین میں شامل کیا گیا وہ دین میں اضافہ ہے اور یہ اضافہ جہنم میں لے جانے کا باعث ہوگی میرا ذمہ بات پہنچانا تھا اللہ کرے کہ میری بات آپ کے دلوں پر اٹھریں اللہ کرے کہ آپ میری بات سمجھ سکیں اللہ میرا اور آپ کا سینہ اسلام کے لئے کھول دے اللہ ہمارے سینوں کو اتنا وسیع کر دے کہ ہم بڑی سے بڑی مشکل بات کو بھی جو اللہ کا حکم ہے قبول کرنے کے لئے آمادہ ہو جائے آمین سبحانک اللہم و بحمدکا و نشہد ان لا الہ الا انتا و نستغفر کر نتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ